پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان کون ہوگا ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور اس کا باقاعدہ جو ہے آگاس کرکٹ کھلکو میں ہو چکا ہے ایک جانب جہاں پاکستان کرکٹ بوٹ کے نئے چیرمن سید محسن عزار نقفی کی جانب سے اب سے چند دنوں قبل لاہور میں پریس کانفرنس کی گئی اور ان سے صافین کے جانب سے جو سوال وہاں کپتانی سے متعلق تو انہوں نے کہا کہ کچھ وجوہات ہیں اور وجوہات کے بعد ہی فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ کاکول میں جو منقض ہے کیمپ پاکستان کے جو کھلاری ہیں ان کے فٹنس سے متعلق اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا اس کا مجھے بھی علم نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم کا کپتان کون ہوگا یہ کہنا تھا جناب پاکستان کرکٹ بوٹ کے نئے چیرمن سید محسن عزار نقفی کا لیکن اس کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز ہو گیا ایک جانب یہ بھی خبر اب جو ہے گردش کرتی بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ بابر آزم سے رابطہ کیا گیا ہے دوسری جانب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ بابر آزم کے علاوہ دیگر بھی کھلاری ہیں جنہیں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ہم اگر بات کی جائے بابر آزم سے مطالق بھی جو خبریں گردش کر رہی تھیں ان سے مطالق یہ تفصیلات اب سامنے آئی ہیں کہ بابر آزم سے مطالق بتایا جا رہا ہے کہ بابر آزم سے پی سی بی ذرائع کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے اور یہ جو خبریں ہیں یہ صرف بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں سماجی ویب سائٹس پر خاص طور پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بابر آزم سے رابطہ کیا گیا بابر آزم نے اس سے مطالق اپنی پیش کے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میرے تمام وہ خلالیوں کے ساتھ ٹیم دی جائے گی تو میں قفتان بنوں گا اور اسی سائق آپریشن کے ساتھ مجھے کام کرنے دیا جائے گا تو میں قفتانی کا یہ عہدے کو قبول کروں گا ایک کافی زیادہ کنفیوزن اس معاملے پر سامنے آئی ہے تو دوسری جانب ہم نے دیکھا گدشتہ رات بیان سامنے آیا پاکستان کے رکھٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ اگر بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا تھا اور شاہین کو کپتان بنایا تھا تو اب شاہین کو وقت دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی کو وقت دینا چاہیے انہی تمام طرح مورکات پر بات کریں گے اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ خاص طور پر دومیسٹک سیزن جو تھا اس میں پرفارمرز جو تھے ان کے نام سامنے آئے ہیں چند کھلاڑی گئے ہیں جو کیمپ جو لگا ہے کاکول میں اور دیگر جو کھلاڑی ہیں ان سے مطالق بھی کیا تفصیلات ہیں ان سے مطالق بھی بات کریں گے انہی تمام طرح مورکات کے لئے ہمیں جوائن کر چکے اور ان سے بھی بات کریں گے سلمان صاحب جو امرسات پرگرام میں موجود ہوں گے علی سلمان صاحب اس کے علاوہ اگر تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچنگ پینل کا حصہ کون کون ہوں گے ذرا کی جانے سے بتایا جارہا ہے کہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لئے اس وقت رابطہ کیا جا رہا ہے اور رابطہ کیا گیا ہے گریوے کرسٹین سے اور اس کے علاوہ جیسن گلپسن سے بھی رابطہ کیا گیا ہے تاہم ہم نے گزشتہ روز اپنے پرگرام میں ہی بتایا تھا کہ پاکستان ٹیم کے کوچنگ کے حوالے سے رابطہ کیا گیا ہے لوک رونکی کے ساتھ بھی اور ان سے بھی معاملات تیہ کیے جارہے ہیں وہ اسسسٹنٹ کوچ کے طور پر نیوزلینڈ میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں جبکہ پاکستان کی جو سینئر خلاڑیوں ان کا ماننا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لئے بیرونی ممالک کے جو کوچز ہیں ان سے ہی خدمات لینی چاہیے ہیں اور فورن کوچز جو ہیں وہی پاکستان ٹیم کے ساتھ اگر موجود ہوں گے تو پھر وہ ریزلٹ اورینٹیٹ ثابت ہو سکتے ہیں نتائج دے سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے لئے زیادہ سود مند ہوں گے بنسبتاً وہ کچھ جو پاکستان کے سابق کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ وہ تجربہ نہیں ہوگا ان کے پاس وہ جو ہے ٹیلنٹ موجود نہیں ہوگا وہ اس طریقے سے جو ہیں معاملات کو بہتر نہیں بنا سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم واپس سے بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی ہے دوسری جانب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آیا پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لئے جو اس وقت ٹیم بنائے گئی ہے کیا وہ ایک بہتر ٹیم ہے اس کا انتخاب درست کیا گیا ہے اور جو انتیس کھلاڑی پاکستان ٹیم کے اس وقت کاکول میں موجود ہیں اور ٹریننگ کیمپ کا حصہ ہیں کیا یہ بہتر انتخاب تھا مزید بھی کوئی کھلاڑی تھے کیا ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے یہ وہ تمام معرقات ہیں جس پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے علاوہ بات کی جا تو فٹنس سے متعلق بھی جو کیمپ لگایا گیا تھا تو اس سے متعلق بھی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھلاڑی وہاں پہنچ چکے ہیں اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز ہو گیا ہے اس کے علاوہ بات کریں ہم پاکستان کرکٹ کے حوالے سے تو پاک بھارت مقابلہ جب بھی ہوتا ہے انتائی جلد دلچسپ ہوتا ہے اور اب اس حوالے سے دلچسپی کے ازار کر رہی ہے آسٹریلین کرکٹ بورڈ اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاک بھارت مقابلہ کسی نیوٹرل وینیو پر ہونا ہے تو آسٹریلیا میں منقت کر لیں اور یہاں باقاعدہ جو ہے بائی لیکٹرل سیریز ہو سکتی ہیں انہوں نے یقین دیانی کروائی ہے اس سے متعلق سوال بھی کیا گیا اور اس سے متعلق بھی جلد کچھ نہ کچھ اقدامات کریں گے کوشش کریں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان بائی لٹرل سیریز ہو جس کے بہتر اور مضبط نتائج دنیا کرکٹ پر پڑے کیونکہ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان یہ مقابلے ہوتے ہیں انتائی زیادہ دلچسپ نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ جہاں یہ مقابلے دلچسپ ہوتے تو دوسری جانب جو ریوینی ہوئے پورے آئی سی سی کا وہ ان مقابلوں کے ہی نظبتاً سامنے آ جاتا ہے اور کافی شاندار جو ہے ویورشپ بھی ان مقابلوں کو حاصل ہوتی ہے جب پاک بھارت ٹاک رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا دورہ آسٹریلیا سے متعلق بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں اور ریزر آئی کی جانب سے بتایا جارہا ہے مضبط انداز سے جو ہم نے دیکھا کہ مسلسل پاکستان ٹیم کی جو کارکردگی تھی وہ انتائی زیادہ مایوس کن جہاں تھی تو اس کے علاوہ جو ہے ہم بات یہ بھی کر رہے تھے وائیڈ بال سیریز کے حوالے سے جو پاکستان کرکردگی ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ وائیڈ بال سیریز کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا اور آغاز ہوگا چار نومبر سے اور روان سالی کھیلی جائے گی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے پاکستان ٹیم کا جو کیجول ہے وہ کافی زیادہ بیزی ہے پاکستان ٹیم کو ابھی ہوم سیریز کھیلنی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف اس کے بعد پاکستان ٹیم کو انیکشن ہونا ہے انگلینڈ کے خلاف آرلینڈ کے خلاف اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور ایک اہم سوال اسی دوران یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کم وقت ہے اور کم وقت میں آپ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنا ہے اور ابھی تک آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا کپتان کون ہوگا جو ایک سوال یا نشان ہی قرار دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بات کیجئے تو مسلسل محمد حارس ہو یا پھر دیگر جو خلاڑی ہیں ان کی پرفارمنس پی ایس ایل میں اتنی متاثر کو نہیں تھی لیکن ٹی ٹوینٹی میں ان کی پرفارمنس جو ہے کافی شاندار رہی تھی اسی حوالے سے بات کریں گے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے کافی شاندار انداز سے لپکشائی کا طریقہ سلی کا انداز ہے ان کا اور کافی شاندار انداز سے نہ صرف گفتو کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی ڈومیسٹک پر کافی گہری نگائیں ہیں اور اگر ہم کہیں ڈومیسٹک کے گروہ تو یہ بالکل درست ہوگا جناب سلمان علی سلمان زیدی صاحب ہونے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس انکر ہیں جناب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے سر اسی حوال سے بات کر رہے تھے کہ ستم زرفی کہیں یا پھر کیا کہیں جو کھلاڑی نیشنل ٹی ٹوینٹی میں پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے تھے ایک لمبی فیرس میرے پاس موجود ہے کامران گلام ہیں امیر بن یوسف ہیں ساجے دلی ہیں یاسر خان ہیں پھر اس کے علاوہ بات کی جائے حمد عالم ہیں امران بٹ ہیں محمد حریرہ ہیں سمی اللہ ہیں پھر آپ نے دیکھا تھا اسپیل کے اندر تو کافی شاندار انداز سے بلے بازی کرتے وہ دکھائیر دے رہے تھے ہم نے دیکھا جو ہے تیب تاہر ہوں یا پھر عمر میر ہوں یہ کافی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے تو کیا کہیں گے ان کھلاڑیوں کے حوالے سے انہیں کیمپ کا حصہ نہیں بنایا گیا دیکھیں بہت بڑی جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ بڑی صدر زریفی ہے اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ اس کا درون بیک ہونے جا رہی ہے میرا پہلا سوال تو ان جدوں سے جو پاکستان کرکٹ کو نوت سموز کر کھاتے رہے جو کبھی ڈائریکٹر ڈومنسٹک بن کے بیٹھے ہیں کبھی جی ایم ڈومنسٹک بن کے بیٹھے ہیں کبھی سسٹم کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں کبھی ڈیپارٹمنٹل کرکٹ ہے کھلا رہے ہیں کبھی ریجنل کرکٹ کھلا رہے ہیں کبھی جو ہے وہ ڈرافٹنگ کا سسٹم لے کر آ رہے ہیں تو جو ایکسپریمنٹ پاکستان کرکٹ میں کیے گئے ہیں یہ انہی کا شاخصانہ ہے اس وقت ہمیں واپس عماد وسیم کی طرف دیکھنا پڑا ہے اس وقت ہمیں واپس آمیر کی طرف دیکھنا پڑا ہے اس وقت ہمیں جو اسمان خان کو یو اے ای سے بلانا پڑا ہے اتنے کھلاڑوں کی فیرس صاحب نے گناہ دی لیکن اس میں آپ دیکھیں شانعواز بھانی جیسا پلیئر کا نام آپ نے نہیں لیا جو آپ کے پریزنٹ ٹروفی کے اندر اندر دی کیپٹنسی آف اصر شفیق پرفارم کرتا ہوا آیا اصر شفیق اس وقت سیلیکٹر ہے ان کی کیپٹنسی میں اس نے پرفارمس دی اس کے بعد اصر شفیق کی Beverly میں اس نے اس نے ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ جدوائے مین آوٹی میچ ہوا فائنل کا لیکن اس کا نام اس کیم کے اندر نہیں ہے پھر عمیر حمزہ کا نام اس کیم کے اندر نہیں ہے پھر بہت سارے پلیئر کے آپ نے نام لیا اس کیم کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری کرکٹ پھر وہاں پر اسٹینٹ کر رہی ہے نہیں بلکل آپ نے درست کا میں نے بلے بازوں کا ذکر کیا جو بلے باز جو ہیں ٹی ٹوینٹی کیا جو نیشنل ٹی ٹوینٹی ہو رہا تھا اس میں دکھائی دے رہے تھے جو گیند باز ہیں ان کی بھی کافی شاندار پرفارمنس رہی ہو آیا سویل خان ہو عارف یاقوب ہو ناصر احمد ہو آپ نے خود ہی ذکر کیا میر حمزہ کا اور اس کے آدھ محمد عمران ہے جاندات خان ہے تو یہ وہ کھلاڑی تھے جن کے ساتھ ظلم و ستم کی جو سنسلیں وہ بھی برقرار ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے ایک جانب آپ نے خود ہی آئیڈنٹیفائی کیا جو اسٹیبلشمنٹ کام کری ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں وہ خود ہی اچھا طریقے سے جو ہے گائیڈ نہیں کرتی وہ آیا سیلیکٹرز ہویاں آفر چیئرمن ہو اور سیلیکٹرز بھی جو ہیں وہ چھپا چھپی کا جو خیل ہے وہ خیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں چلیکشن کمیٹی ابھی سیلیکشن کمیٹی کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا لیکن میں بڑا پور امید ہوں اس کے اندر عبدالرزاق جیسا نام موجود ہے محمد یوسف موجود ہیں اسٹر شفیق موجود ہیں تو یہ سارے وہ پلیئر ہیں یہ سارے وہ لوگیں جو ڈومیسٹک سے جڑے ہیں اسٹر شفیق ابھی ریسنٹی ریٹائر ہوئے ہیں لیکن جہاں میں سارے نام لیے وہاں پہ جو ابھی ہیدرباد بہدر کے لیے کھیلے نوردرن کے لیے کھیلے سجاد سجاد شاہ جبکہ ٹی بار بیٹسمن ہے ان کا نام بھی اگر ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمز پہ تو ان کا بھی نام ہونا چاہیے تھا پھر اومر امین اومر امین نے بڑا زبردست پرفارم گیا سندھ بریمیل لیگ کے وہ بیٹسمن دے ان کو شیل وارسن نے پاکستان سوپر لیگ میں ایک بھی میچ کھیلنے کا موقع نہیں دیا تو اگر میں نام لیتا جاؤں گا تو آپ نے پرام کا مرس ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے آمیر کو ہی کھلانا ہے اگر آپ نے واپس لا گئے امات کو کھلانا ہے اور یہ جو کھلانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت بڑا جو ہے وہ کنازہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف آپ امات کو لے کراتے ہیں دوسری طرف آپ آمیر کی واپس کی بات کرنے اور تیسری طرف یہ خبر گردش کریں گے بابا رازم کبتان ہوں گے یہ جو چوچو کا مربع ہے نا جو یہ کہیں کی ایٹ اور کہیں کا روڑا بان مطینے کمبا جوڑا بلکل بجا آپ نے فرمایا کہیں لی اس حوالے سے بھی جو ہے آگا کیجئے گا ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں عثمان خان ان سے مطالق بھی خبر گردش کر رہی تھی انہیں کاکول کیم کا حصہ بنایا گیا ہے ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے تو جو ہے ان سے اس حوالے سے بات بھی کی تھی ہم نے دیکھا تھا دیکھیں عثمان کو میں آج سے نہیں جانتا عثمان کو میں جب سے جانتا ہوں جو وہ ایک محض ایک اللہ کرکیٹر تھے اور میں پہلا ہی بندہ تھا اور انہوں نے میرے شو میں بھی یہ بات دی کہ میں انہوں نے اسی حق کہا تھا کہ تم پی ایسل کھیلوگے تو انہوں نے کہا مجھے کون پوچھے گا لیوائی تو اس کے بعد جو اگلے سال کوئٹہ گلیڈیٹر سے کھیلے اس کے بعد انہوں نے جو کامیابیوں کا سفر دیکھ کیا وہ دنیا نے دیکھا دیکھیں عثمان نے جب یہ فیصلہ لیا تو میں نے عثمان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ میں آج آپ کو پہلی مرتبہ بات بتا رہا ہوں کہ میں ان کے بعد سمجھائی تھی کہ یہ پاکستان ہے کہ یہاں پہ چڑھتے صورت کے بجاریاں اب ایک سیریز میں بھی فیل ہو جاؤ گے تو اگلے سیریز میں آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں لیکن انہوں نے بہتر یہ سمجھا جو ان کی اپنی رائے تھی جو ان کے بزرگوں نے جو ان کے بڑوں نے کہا تھا وہ یہ دکھے پاکستان سے کھیلے اور ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے تو اسمان اگر آپ دیکھیں اسمان نے ایک بڑا ڈیسیجن لیا ہے یو ای کو چھوڑ کر اور یو ای کے لئے اگلے سال وہ الیجیبل ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان کے قرآن پر کتنا وہ سروائز کرتے ہیں یہ تمام تر ڈیوینڈ کرے گا ان کی اپنی پرفارمنس پر بالکل اس حوالے سے بھی کہنے لی گائیڈ کیجئے گا اب اس وقت کیونکہ آپ نے آگاہ بھی کیا چوچوں کا مربع جو ہے وہ بن رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر ایک جانب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ بابر آزم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا پی سی بی کے آفیشلز کی جانب سے دوسری جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم سے رابطہ بھی ہوا ہے بابر آزم نے اتنی خواہشات کا ازار بھی کیا ہے وہ خواہشات سننے کے بعد جو ہے بیک فٹ پہ چلے گئے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو آفیشلز ہیں کیا سمجھتے ہیں جو بابر آزم نے پیش کش کی جو آرگنائزیشن کے ساتھ وہ منسلک تھے تلہ رحمانی کی اور وہ تمام وہ ٹیم وہ پرانا پلان انہوں نے جب سامنے رکھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی سی بی بیک فٹ پہ گئی ہے یہاں پھر یہ خبر صرف ایک بے بنیا جھوٹی کا بار ہے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں پی سی بی ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو سزا دے رہا ہے جب کسی کو سزا دی جاتی ہے اس کے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کبھی عماد وسیم سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے کبھی بابر آزم سے ان کی خواہش پوچھی جا رہی ہے کبھی حریص روح سے پوچھا جا رہا ہے بھائی کتنے اوور کرو گے پاکستان ٹیم سے کھل لو خدا کے واسطے تو اپنا ورکلوڈ منیج کر لینا دس اوور کر لینا آٹ اوور کر لینا کبھی محمد عامیر کی خواہش ہے کہ جی وقار انہوں سوں گے تمہیں کرکٹ کھیلوں گا نہیں کھیلوں گا بخار روز نہیں ہوں گے تمہیں کھیلوں گا تو کرکٹ جو اسے تو خواہشات پہ چل رہی ہے اور اسی لیے ہماری کرکٹ جو وہ وینٹی لیٹر پہ ہے اور اس کے بعد آخری جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہاکی والا حال ہونے والا ہے بلکل جاتے جاتے آخری سوال آپ چلوں گا مسلسل بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اگر بہتر کرنا ہے کرکٹ ٹیم کے اگر نتائج بہتر ہوں گے تو بینل اکامی کوچ ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے اس وقت ذرا ہے بتا رہے ہیں تین کوچز کے ساتھ رابطہ کیا جا رہے ہیں کلمبی فیرس تھے لیکن تین کوچز کا نام سامنے آیا ہے گریر کرسٹین کا نام سامنے آیا ہے جیسن گلپسن کا نام سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے ہم نے دیکھا کل رونکی کا نام بھی سامنے آ رہا تھا جو نیوزلینڈ کے لیے اسسسننٹ کوچ کے خدمات سرانجام دے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں بہتر انتخاب ہوگا ان میں سے کسی بھی کوچ کو موقع دینا دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ملکی کوچ میں ہوں کیونکہ اس میں ملک میں رہنا ہے ملک کے لوگوں کا جواب ہونا ہے میں تقریب پچھے سال میں کرکٹ کور کرتے ہو گئے کبھی بھی غیر ملکی کوچ کا جو ایکسپریئنس ہے وہ کامیاب نہیں ہوا جب آپ ہر معاملے میں انڈیا کی نقل کرتے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں آپ راہل ریویڈ نے ٹیم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ملکی کوچ لیتے ہیں تو ایسا کوچ لیتے ہیں جو بالکل ہی جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے ہم بار بار پرومن وقار یونس کو لے دیتے ہیں بار بار کے آزمودہ کار لوگوں کو لے دیتے ہیں دومیسٹک میں بہت سارے ایسے کوچز ہیں جو بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے لیکن ان کا مواقع نہیں دیتے ہیں یہ ابھی آپ نے بات کی یہ تھوڑا وقت لوں گا یہ شین وارسن کی بات چل دی بہت در سے کہہ لے آپ کو بھی معلوم ہوگا جو شین وارسن کو جو روئیہ تھا نا کوئیٹا گلیڈیٹر میں وہ اس کی ریپورٹ کیا ہے شین وارسن کا جو وہ کرکٹ بورڈ نے ان کو وہ قابل غور نہیں سمجھا بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے معافضے کے بنیاتے بات نہیں بنی لیکن شین وارسن نے اس طرح کوئیٹا کی منیجمنٹ کو جس میں ٹاپ منیجمنٹ کے لوگوں نے ٹریٹ کیا انہوں نے شین رویڈرپورٹ کو نہیں کھلایا اپنے زد کیا کہ اپنی ٹاپ منیجمنٹ کی بات نہیں سنی پھر سرفرات کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے کہ لوری ایون جیسا جو مسلسل کے اندے چھوڑتا رہا جو رنس بھی نہیں کر رہا تھا اس کو انہوں نے مسلسل کھلا تے اپنے زد پر سرفاز کو نہیں کھلایا پھر بڑی حیرت ہوگی آپ کے ناظرین کو یہ جان کے کہ ان کے جو بینچ پہ بسم اللہ خان جیسا ہے وکیٹ کیپر بیٹس مین موجود تھا جو ماضی میں بھی کوئیٹا گلیڈیٹر کے لیے پرفارم کر چکا ہے کوئیٹا کا ہی پلئر ہے اس کو انہوں نے موقع نہیں دیا سجاد شاہد کو ایک میچ کنکشن کے تحت کھلایا تو یہ جو تمام در زیدے دیں اور جو ایٹیٹیوٹ تھا شہین وارسن کا وہ یہ بتا دا ہے کہ پاکستان میں فورین کوچ کا ایکسپیرینس کبھی بھی کامیار ہو ہی نہیں سکتا بلکل بلکل بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لیے لبکش آئی کر رہے تھے جناب علی سلمان زیدی صاحب اور آپ نے ان کے گفتگو ملاحظات فرمائی ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر یہی ہے کہ مقامی کوچس کی ہی قدمات لی جائیں انہوں نے جب کچھ اس حوالے سے کہا آپ نے ان کے حفظ سنی یہی تھا ہمارا آج کے بکرے میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ